کہ پارٹی کے چیئمن عمران خان صاحب نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا ہے فیصلہ یہ ہے کہ لانگ مارچ کل دوبارہ شروع ہوگا اور اسی مقام سے شروع ہوگا جس مقام پر ان پر قاتلانہ حملہ کیا گیا یہ ایک کلیر پیغام ہے پارٹی کے کارکنوں کو اور تمام پاکستانیوں کو کہ ہمارا عظم اور ہمارے ارادے پختہ ہیں اور انشاءاللہ حقیقی آزادی کی منزل تک یہ کافلہ روان دوان رہے گا اس پہ کوئی شک نہیں وہ جو بزدلانہ قاتلانہ حملہ تھا وہ ایک بہت خطرناک کھیل کھیلا گیا اور اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ وہ جن کے ناپاک عظائم تھے وہ اس پہ کامیاب نہیں ہوئے اس پہ کوئی شک نہیں کہ ایک شہادت بھی ہوئی اور ہمارے بہت سے ساتھی بشمول چیئرمن اس تحریک میں ان کا خون بھی شامل ہو گیا انشاءاللہ ریجنل پریزیڈنٹ اور ان کی پوری جو تنظیم کے صدور ہیں ابھی ایک مشاورتی اجلاس ہوا ہے اور اس اجلاس میں فیصلہ ہوا ہے کہ انشاءاللہ کل ایک بجے سب سے درخواست ہے کہ وہیں جہاں فائرنگ ہوئی تھی وہاں ہم سب جمع ہوں گے اور وہیں اپنا پیغام دیں گے مغفرت کی دعا سے آغاز کیا جائے گا کاروائی کا اور اس شہید کو پرسا دیا جائے گا اور اس کے خاندان سے اظہار یکجیتی کی جائے گی جو کہ آکے شوکت خانم ہسپٹل میں خان صاحب سے مل بھی چکا ہے اور پارٹی نے ان کی مکمل کفالت کا ذمہ داری بھی لی ہے اس دعا کے ساتھ کافلے کا آغاز ہوگا وزیر آباد سے ہوگا ہمارے وہاں کے احمد چٹھا صاحب جو خود وہاں زخمی ہوئے ان کی میں حمد کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ہم نے لاکھ منا کیا کہ ابھی آپ کو ہم نہیں چاہتے کہ آپ ابھی آئیں ابھی آپ کے زخم تازہ ہیں اور آپ پرہیز کیجئے لیکن انہوں نے کہا نہیں میں خود جہاں زخمی ہوا تھا وہی پہنچوں گا اور میری موجودگی ایک پیغام ہوگا میری موجودگی ایک بہت بڑا پیغام ہوگا اب امران خان صاحب سے جو وابستہ ہیں ان کے نظریے سے جو منسلک ہیں حقیقی آزادی کے خواب کی جو تعبیر چاہتے ہیں میری ان سے درخواست ہے چاہے وہ تحریک انصاف کی تنظیم ہے تحریک انصاف کے کارکنان ہیں یا پاکستان کے شہری ہیں وزیر آباد کے شہری ہیں کہ وہ بھرپور طریقے سے اظہار یک جہتی کے لیے خان کو خراج تحسین اس کی حمت کو اس کے حوصلے کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے کل وہ وزیر آباد پہنچیں انشاءاللہ یہ کافلہ وزیر آباد سے جس کا آغاز ہوگا یہ پنڈی اور اسلام آباد تک انشاءاللہ پہنچے گا کتنا وقت لگتا ہے یہ حالات زمینی حالات جو ہیں اس کا تحیون کریں گے آج کچھ کہنا قبل اس وقت ہے ایک دوسری بات جو میں اس کرنا چاہتا ہوں مجھے بہت افسوس ہوا جب میں نے پی ڈی این کی قیادت کا آج ایک بیان پڑھا جس میں انہوں نے وزیر آباد کے واقعے کو ایک ڈراما کہا یہ کتنی ستم ضریفی ہے کہ آپ لوگوں کے زخموں پر نمک چھڑکے پی ڈی این کی قیادت کو یقیناً یہ ڈراما لگتا ہوگا لیکن موظم کی والدہ سے پوچھیں اس کی اہلیہ سے پوچھیں اس کے معصوم بچوں سے پوچھیں کہ وہ حقیقت ہے یا ڈراما ہے ان گیارہ سے چودہ زخمی ساتھیوں سے اور ان کے کمبوں سے پوچھیں ان کے خاندانوں سے پوچھیں جو زندگی اور موت کی کشبکش میں تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ کیا ان سے پوچھیں کہ ان کو یہ حقیقت تھی یا ڈراما تھا تحریک انصاف تو کہہ رہی ہے کہ ہم نے اللہ کی کچہری پر بہت سی چیزیں چھوڑی ہیں کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ بالاخر انصاف وہیں سے ملے گا یہاں کے جو ہم نے پچھلے بہتر گھنٹوں میں جو حالات دیکھے ہیں تو اس سے تو ہم اتنے پور امید نہیں ہیں لیکن اللہ کی جو لاتھی ہے وہ بے آواز ہے اور اس کی کچہری سے انصاف ملے گا اور پھر عوام کی کچہری جو ہے وہ فیصلہ کرتی ہے اور تحریک انصاف نے عوام کی کچہری میں جانے کا فیصلہ کیا ہے ہم اپنا نکتہ نظر ہم اپنا مقدمہ عوام کی خدمت پر پیش کریں گے اور اگر طاقت کا سرچشمہ عوام ہے تو پھر عوام ہی نے فیصلہ کرنا ہے اپنے ووٹ کے ذریعے کہ کس کی بات کو اور کس کے موقف کو وہ درست تسلیم کرتے ہیں آج میں کل فیصلہ باد میں تھا اور فیصلہ باد کی تمام جو ہمارے تنظیم ہے اور جو وہاں کے منتخب نمائندگان ہیں ان کا میں دل کی عطاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ شارٹ ٹوٹس پر انہوں نے گھنٹہ گھر چوک پر ایک زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا آج شام سات بجے گورنر ہاؤس کے سامنے ایک پرامن مظاہرہ کیا جائے گا اور اس میں ہمارے لاہور کے جو ساتھی ہیں اور شہری ہیں وہ بھرپور اس میں حصہ بھی لیں گے اور اپنا نکتہ نظر بھی پیش کریں گے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ کافلہ عمران خان کی سربراہی میں اپنی منزل کو پہنچے گا اور عمران خان خود انشاءاللہ جیسے ان کی صحت بحال ہوتی ہے وہ راولپنڈی پہنچیں گے اور راولپنڈی اور جو اسلام آباد کا جو فاصلہ ہے اس کی قیادت وہ خود فرمائیں گے شکریہ بھائی جان جب انہیں کل کہا تھا تو وہ کل پرسوی ہو جائے گا نا بھائی جان شکریہ شکریہ بھائی جان شاہدہ یہ آپ کا جو لوگ مات شاہدہ یار میں سوال دے دوں جواب دے دوں بھائی جان کوئی کنفیوزن کی بات نہیں ہے خان صاحب نے جب کہا تھا وہ آج سے چوبیس گھنٹے پہلے کہا تھا اور آج جو میں کہہ رہا ہوں وہ انہی کے ہدایت کے مطابق کہہ رہا ہوں کہ کل اس کا آغاز ہوگا کنفیوزن کوئی نہیں ہے ہمارے ذہن میں نہیں ہے آپ بھی نکال لیجئے کل ہوگا وزیر آباد سے ہوگا اسی جگہ سے ہوگا جہاں قاتلانہ حملہ ہوا اور ایک بجے ہوگا آپ کی اکھومت ہے لیکن فئیر درج نہیں ہوتی تو یہ جو سیول سپری میسی آپ کا جو نومارچ ہے کہ آپ اس سے الیکشن چاہتے ہیں یا پھر سیول سپری میسی چاہتے ہیں کہ الیکشن آنے کے بعد آپ کے پاس ساکت آجے گی تو پھر فیصلے آپ کے بعد دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے جب خان صاحب کہتے ہیں حقیقی آزادی وہ all encompassing ہے حقیقی آزادی ایک جملہ نہیں ہے حقیقی آزادی ایک سوچ ہے اور اس میں سب کچھ آ جاتا ہے اس میں rule of law آ جاتا ہے اس میں قانون کی حکمرانی آ جاتی ہے اس میں سیول سپری میسی آ جاتی ہے اس میں قانون اور آئین کی پاسداری آ جاتی ہے اس میں انصاف کے حصول کی جستجو آ جاتی ہے تو وہ سب کچھ اس کے اندر آ جاتا ہے سپریم کورٹ کے ہم مشکور ہیں کہ آج انہوں نے حکم صادر کیا ہے کہ اگلے چوبیس گھنٹوں کے اندر ایف آئی آر درج کی جائے سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو ایف آئی آر درج کی جا رہی ہے کیا وہ ہماری منشاہ کے مطابق ہے یا کوئی وہ بھی جسے کہتے ہیں نا فرمائشی قسم کی ایف آئی آر ہے انڈر سیکشن وان ففٹی فور آف تا سی آر پی سی یہ کمپلیننٹ کا بنیادی حق ہے کہ وہ اپنا نکتہ نظر پیش کرے اور اپسو فیکٹو ور بیٹم پولیس آفیسر جو ہے ایسے چو مطلقہ اس کو ریکارڈ کرنا ہے وہ صحیح ہے اسے اتفاق کرتا ہے وہ نہیں کرتا وہ اگلی سٹیج ہے تفتیش اس کا تائین کرے گی کہ وہ الزامات ہیں یا حقائق ہیں لیکن ایف آئی آر کے درج کرنے میں آپ کوئی لیتو لال نہیں کر سکتے اور ستم ذریفی یہی ہے کہ پچھلے بہتر گھنٹوں میں یہ لیتو لال ہوتی رہی ہے اور ہماری جو وہاں کی پولیس ہے اور ہمارے جو آئی جی صاحب جو ہیں جنہوں نے اب مصطفی ہونے کا فیصلہ کیا ہے وہ نہ قابینہ کو مطمئن کر سکے اور نہ عوام کو مطمئن کر سکے اور نہ قانون کی پاسداری کر سکے ان کی قانون نہیں ذمہ داری تھی جس میں وہ ناکام دکھائی تھی ہے دیکھئے سیکیورٹی کی بنیادی ذمہ داری میں سمجھتا ہوں کہ ان سب افسران کی ہے جس کا فرض بنتا ہے ہر شہری کو تحفظ دینا وہاں تو صرف لیڈیشپ تو نہیں ہیں وہاں تو پاکستان کے شہری ہیں اور مختلف علاقوں سے ہوں گے مختلف گھرانوں سے ہوں گے مختلف طبقات سے ہوں گے ان کی سیکیورٹی پروائیڈ کرنا متلقہ ڈی کمیشنر کا کام ہے کہ جس جس زلے سے یہ کافلہ گزرے گا انہوں نے اس کو معقول سیکیورٹی شہریوں کو پاکستان کے شہریوں کو پنجاب کے شہریوں کو انہوں نے سیکیورٹی پروائیڈ کرنی ہے سر ایک منٹ بیٹا دیکھئے میں اس کا جواب دیتا ہوں سیکیورٹی تھی بالکل میں آپ کو بے پنا مثالیں دے سکتا ہوں جو ہم سے زیادہ سیفیسٹیکیٹڈ ممالک ہیں وہاں بھی سیکیورٹی کے باوجود حملے ہوئے ہیں کیا امریکن پریزیڈنٹ کی سیکیورٹی سے زیادہ کوئی سیکیورٹی ہم پروائیڈ کر سکتے ہیں کیا ہمارے سسٹم میں وہ وسط ہے کیا ان پہ حملے نہیں ہوتے کیا اسیسنیشن نہیں ہوئیں یہ تاریخ کا حصہ ہے کیا جب بے رزیر بھٹو پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا کار ساز پہ اور پھر راول پنڈی میں تو اس حکومت کی سیکیورٹی کالیپس تھا نہیں تھا یہ تو ایک بحث ہے نا لمبی کی جا سکتی ہے لیکن سیکیورٹی پروائیڈ کرنا وہاں کی مقام انتظامیہ کی ذمہ داری ہے سر رویش یہ فرمائیے گا کہ کمران خان کی پریزنس کی اس میں تو لوگ انہیں دیکھنے بھی آجاتے ہیں بڑا ایک کرسپیٹک پس نیٹی ہے یہ فرمائی کل وہ کل سے یا آن دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ روزانہ جہاں کافلے کا کلمینیٹنگ پوائنٹ ہوگا وہاں وہ خود خطاب فرمائیں گے اور کیونکہ وہ اس وقت چل پھر نہیں سکتے تو وہ ویڈیو لنک کے ذریعے وہاں سکرین لگیں گی اور لوگ ان کا خطاب سن سکیں گے دیکھئے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ عمران خان کا خطاب وزیر آباد نہیں سن رہا وزیر آباد میں تو ہوگا خان صاحب کا پیغام وزیر آباد کے لیے نہیں ہے پاکستان کی عوام کے لیے ہے اور اس میں ہمیں آپ کے تعاون کی ضرورت ہے اور میڈیا اپنا قدار ادا کرے گا اور ان کا پیغام کروڑوں لوگ سنیں گے کروڑوں لوگ سنیں گے جب میڈیا پر قدغنے تھی جب آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی سپیچز کو انٹرپٹ کیا جاتا ہے تو پھر لائف سٹریمنگ بھی ہوتی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے ان کا پیغام لوگوں تک پہنچتا ہے نا تو وہ انشاءاللہ ان کا اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی دوئے محصیت ہے میں اس کروں جب آپ ایک نظریہ پہ چلتے ہیں نا تعداد سیکنڈری ہو جاتی ہے مجھے یہ بتائیے جنگ بدر میں آقا نامدار حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جب قیادت فرما رہے تھے تو تین سو تیرہ تھے تعداد تو بڑی نہیں تھی سوچ بڑی تھی ارادہ پختہ تھا میدان کربلا میں ایک طرف یزید کی فوج تھی اور دوسری طرف حسین کا کمبہ تھا کتنی تعداد تھی کون جیتا تاریخ کس کو فاتح قرار دیتی ہے آج یہ بات ہے یہ دیفائننگ مومنٹ ہے اور اس دیفائنگ مومنٹ پر پاکستان کی یہ واحد فیڈل پارٹی ایک بہت بڑا فیصلہ کر کے میدان میں نکھ لی ہے کہ ہم نے اس ملک کو ایسے ہی چلانا ہے جو پچھلے پچھتر سار سے چل رہا ہے یا ہم نے روش بدلنی ہے اور واقعتاً ایک خوددار خودمختار حقیقی طور پر آزاد ملک بنانا ہے جہاں قانون کی حکمرانی ہوگی جہاں لوگوں کو انصاف ملے گا جہاں معاشی استقام بھی ہوگا خوش حالی بھی ہوگی ایک سیکھیں ایک منت آگے جو بیٹھے ہیں جی میں اس کی وضاحت کر دوں وہ فوکس تھا آئی جی پنجاب کی طرف کیوں اور آپ ایک مقدمہ درج نہیں کروا سکتے آپ آئی جی پنجاب ہیں اور آپ کا مقامی ڈی پی او اور مقامی ایسے چو آپ کی بات نہیں سنتا میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں ان سے کیا ان کی طرف سے رکاوٹ تھی تو بتائیں وضاحت کریں اور اگر ان کی طرف سے رکاوٹ نہیں تھی تو کس کی طرف سے رکاوٹ تھی بیان فرمائے پولیس کی کوشش کو خدمات کو اور خاص طور پر ان شہداء کو جنہوں نے اس دیشت گدی کی جنگ میں اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور اس کو سرکاری میڈیا نے ایک ٹوشک دینے کی کوشش کی جو ان کی عادت ہے اور مجھے تاجب نہیں ہوا کیونکہ انفرمیشن کے ساتھ زیادہ اس وقت ڈس انفرمیشن کا کام بھی لیا جا رہا ہے بلکل نہیں آپ کی اطلاع کے لئے ارز کر دوں کہ عمران خان صاحب نے گجرا والا میں جب ہم کافلہ لے کے چل رہے تھے گوندلا والا چوک کی طرف دو مرتبہ انہوں نے پولیس کی کارکردگی کی تعریف کی اور پورے مجملے تالیاں بڑھائیں اور ان کے اس موقف کی تائج کی تو یہ مسئلہ ہمارا پنجاب پولیس کے ساتھ نہیں ہے ہمیں پورا احترام ہے ان کی کابشیوں کا اس کے ادائے کا ہم ان کے جو سربراہ ہیں ان سے شکوا یہ تھا اور میں نہیں آپ لیبیٹی میں تھے ہم آدھر صاحب تشریف فرما ہیں وہاں لوگ کیا کہہ رہے تھے وہ کوئی تقریر نہیں سننا چاہ رہے تھے وہ کسی لیڈر کی تقریر میں دلچسپی نہیں رکھتے تھے وہ ایک چیز میں دلچسپی رکھ رہے تھے اور وہ یہ تھی فائی تیسری قوت میں آگے شیاسی بسات ہی لپیٹ دیں تیکھیں ہم نے تو کبھی تیسری قوت کو نہیں کہا ہم نے تو ہمیشہ کہا ہے کہ ہماری جد جہد آئین اور قانون کے دائرے کے اندر ہوتی ہے اور ہوگی تو جب آئین اور قانون کی بات کر رہی ہیں تو اس پہ تیسری قوت کی مداخلت کا جواز ہی نہیں بنتا شاہ آپ نے جوہ میں پبلک سینٹیمنٹ کی بات کی ہے کہ پبلک ایف آئی آر کے بارے میں سننا جا رہے تھی حقیقت یہ ہے آپ اپنا سوشل میڈیا بھی دیکھ لیں ایک سینٹیمنٹ اور دی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے چودری پرلیز رہی کو حکومت دے کر گلتی کی آپ آئی جی کی جانب تو کس نے روکا کیا آپ نے لگتا کہ چودری پرلیز رہی بطور وزیرا پنجاب کا کردار مشکوک ہے اور آدھے کارپنان پہ تو آپ نے آئی جی پہ الزام دگا دیا دوسری کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ عمران خان کے فیصلوں کی تائید کر رہے ہیں ٹھیک ہمیں ان پر شک کرنے کی ہمیں گنجائش دکھائی نہیں دے رہی ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ کئی دفعہ منطب حکومتیں بھی ہمارے اس نظام میں جس کی اصلاح کی ضرورت ہے بے بس دکھائی دیتی ہیں اس لیے ہم کہہ رہے ہیں رول آف لاؤ کی بات کر رہے ہیں سر وہ بچی بات کرنا چاہی تھے ایک میلے ایک بچی آپ نے پہلے ایک ہفتے کا وقت دی آیا کہ اسلام بات ایک ہفتے میں میں نے ارز کیا کہ ہم نے جب پلیلے پلین کیا تھا ہمیں کوئی اندازہ نہیں تھا کہ ہم لیبیٹی سے بعد نماز جمعہ نکلیں گے اور داتا دربار تک رات کے ایک بچ جائے گا کیونکہ جگہ جگہ استقبال فقید المثال تھے اگر لوگ نہ ہوتے استقبال نہ ہوتے تو تھا کہ لوگوں نے اس پرجوش طریقے سے عمران خان کا ان کے کافلے کا استقبال کیا کہ ہماری ہمشن ہے وہ آؤٹ ہو گئی اور ہم اس کو بے بس ہو گئے سر یہ ایک کچھ برادر ممالک نے بیک دو 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 سوال پوچھ میں شاہ صاحب جاننے یہ چاہ رہا ہوں کہ دو دار چودہ کے دھرنے میں آپ کے دھرنے کے تیجے میں اسٹیبلشمنٹ اتنی مضبوط ہو گئے کہ جمہوری حکومت پیاروں گھٹنوں پہ بیٹھ نہیں اور رئی شریف صاحب کی مدد سے اور شباز شریف صاحب کی مدد سے مشرب صاحب بینیفیشری ٹھائے ہم تو چاہتے ہیں کہ اس تحریک کی شکل میں ہم بینیفیشری دیکھنا چاہتے ہیں پاکستان کی عوام کو جو واقعتاً چاہتے ہیں کہ انہیں مہنگائی سے بے روزگاری سے لا قانونیت سے رہائی ملے آزادی ملے ایک آپ کے سوال کا جواب میں یہ دوں گا کہ میں تحریک انصاف کی جانب سے شکر گزار ہوں ان انٹرنیشنل قائدین کا جو میرے علم ہے جنہوں نے ڈائریکٹ رابطہ کیا اور عمران خان صاحب کی طبیعت کے بارے میں ٹیلی فون کیے اور ان کے لئے دعا گو تھے وہ ایک طویل لسٹ ہے ہم آپ کو پیش بھی کر سکتے ہیں میری بھی ہوئی کل رات میری ترکی کے وزیر خارجہ سے بات ہوئی اور انہوں نے فون کر کے اپنی طرف سے ترک حکومت کی طرف سے صدر اردوگان کی طرف سے عمران خان صاحب کی قریعت درافت کی اور کہا کہ ہم سٹیٹمنٹ بھی شکر رہی ہیں اور یہ بھی آفر کیا کہ ٹرکی حاضر ہے اگر ان کو علاج کے لیے ٹرکی آنا ہے تو ہم ان کو پوری سہولتیں پروائیڈ کریں گے میں نے انہوں کا شکریہ ادا کیا اور میں نے اس جیسٹر کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں ایسے بہت سے ورڈ لیڈرز ہیں جنہوں نے عمران خان کا فون کر کے طبیعت کے بارے میں پوچھا ہے اس اعترافی بیان کی کوئی قانونی حیثیت ہے اس اعترافی بیان وہ توتہ مینہ کی جو کہانی ہے آپ یہ بتائیے ابھی واقعہ ہوا ہی نہیں ابھی جو مریض ہیں وہ ہسپتال پہنچے ہی نہیں ان کو ابتدائی طبیعی مداد مل رہی ہے اور یہ صاحب پکڑے بھی جاتے ہیں پولیس کسٹڈی میں ان کا بیان بھی ریکارڈ ہو جاتا ہے وہ بیان نشر بھی ہو جاتا ہے اس کے بعد بہت سے من پسند جو ہیں ساتھی ان کے ٹویٹس بھی آ جاتے ہیں اسیمبلی کے اندر خواجہ آصف تقریر بھی کر دیتے ہیں اور جب اس تھانے کو معتل کیا جاتا ہے چیف منسٹر کہتے ہیں کہ یہ لیپس ہے آپ کا اس کے بعد دوسرا بیان بھی آ جاتا ہے اس کی کیا وقت ہے اس کی کیا اہمیت ہے در حقیقت میں سمجھتا ہوں اس بیان سے اس کنفیشنل بیان سے کہتے ہیں نا چور کی داڑی میں تن کا ثابت ہوتا ہے میں اس کہتا ہوں دیکھئے جہا تک آپ پھر چوئیس صاحب کا ذکر کر رہے ہیں کیا چودری پرویز الہی صاحب نے عمران خان صاحب کو گجرات میں نہیں آفر کیا کہ میں آپ کا مذبان ہوں گا ان کا گھر ہے نا گجرات ان کا ظلہ ہے گجرات کیا انہیں آفر نہیں کیا کہ آپ آئیے ہمارے پاس ٹھیریں ان کے علمے تھا نا کہ عمران خان ایک لانگ مارچ کے سلسلے میں آرہے ہیں اور گجرات میں انہوں نے کے لیے لیے سلسلے لیے لیے لیے